ریلیشن بیٹوین ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کے درمیان تعلق پر بات کرنی ہے سو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آر انٹر ریلیٹڈ سکیلز یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے سکیلز ہیں جب پڑھاتا ہے تیچر تو ان دونوں کو وہ ساتھ ساتھ پڑھاتا ہے اور لینگویڈ ڈیویلمنٹ کے پروگراموں میں یہ بہت ان کا اہم رول ہے اور یہ کٹھے یوز کیے جاتے ہیں اور here are some ways in which reading and writing are related تو کس طرح ہم ان کو کٹھے ریلیٹ کر سکتے ہیں کچھ طریقوں سے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں comprehension فہم تفہیم reading and writing both involve comprehension of language دیکھیں یہ reading پہلے آتی ہے اور writing اس کے بعد ہے تو دونوں میں جب understanding ہوگی تو آپ کے یہ دونوں سکیلز آپ سیکھ رکھیں گے دونوں کو آپ relate کر سکیں گے when a person read a text he or she comprehend the meaning of the words and sentences تو وہ الفاظ اور جملوں کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے similarly when a person writes a text جب وہ کوئی text یا مطن لکھتا ہے he must have a clear understanding of the language تو اسے زبان کی بہت clear understanding ہونی چاہیے اور وہ ان فکروں کو یہ messages کو بھی اس کو پتا ہونا چاہیے جو وہ دوسروں کو convey کرنا چاہتا ہے یعنی ان کے meaning جانتا ہو vocabulary تو writing and reading دونوں کے رئیے vocabulary کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے so reading helps to build vocabulary when in turn assents writing skills تو جب وہ writing skills سیکھتے ہیں تو vocabulary کا ہونا اس وقت بھی ضروری ہے اور جب read پڑھنا ہے اس وقت بھی ضروری ہے so the more a person reads یعنی ایک شخص جتنا زیادہ زیادہ پڑھتا ہے the more words they are he or she exposed to تو اس کو زیادہ زیادہ الفاظ سے اس کا تعرف ہوتا ہے اور وہ سیکھتا ہے and better there's writing skills become اور ان کے writing skills بھی پھر improve ہوتے ہیں جب بچے یہ جتنی reading زیادہ کریں گے ان کو نئے لفظ سیکھیں گے اور ان کی reading کے ساتھ ساتھ ان کی writing بھی بہتر ہوگی اب اس میں ہم relationship میں دیکھتے ہیں grammar اور syntax کے حوالے سے reading and writing both require knowledge of grammar and syntax تو دونوں میں ہمیں grammar اور syntax یعنی sentence structures کا علم ہونا ضروری ہے when a person reads جب ایک شخص پڑھتا ہے یا جب کچھ لوگ پڑھتے ہیں they are exposed to correct grammar and sentence structures تو ان پر وہ یعنی ان کا exposure ہوتا ہے correct grammar اور درست فکروں کے ساتھ اور which they can then use in their own writing وہ اپنی writing میں استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس تصویر میں آپ کو benefits of reading اور benefits of writing میں چاند ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ exposed readers to accurate spelling سب سے بڑا benefit ہے reading کا کہ اس کو correct spelling ملتے ہیں expose readers to accurate forms of writing تو اس کو لکھنے کے لحاظ سے یعنی writing کی صحیح forms سے وہ اس کا تعریف ہوتا ہے اور show readers how to write more complex sentences اور یہ readers جو ہے وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ کس طرح فکروں کو لکھنا ہے اور پھر invites readers to be more experiment in their own writing تو اس طرح وہ اپنے experiment میں reading کرنے والے ان کو زیادہ زیادہ وہ ان کو نئے writing کے حوالے سے ان کو اپنے experiments ملتے ہیں اب writing کے حوالے سے writing کے allow writers to voice their thoughts تو writer جو ہوتے ہیں اس میں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں actually لکھنا بھی یہ خیالات کا اظہار کرنا ہے provides writers with a vehicle to use their imaginations تو یہ ان کو ایک آلہ یا وحیکل فراہم کرتی ہے زبان جس سے وہ اس کو وہ اپنے imagination کو استعمال کرتے ہیں writing کے حوالے سے gives writers a chance to engage in a conversation with others through writers یعنی وہ تحریر کے ذریعے دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ ایک موقع ملتے ہیں writers کو اس طرح تو یہ تھے کچھ benefits جو میں نے آپ کو reading اور writing کے آپ کو بتائے اب آگے بڑھتے ہیں spelling تو یہ دوسرا spelling جو ان کا reading اور writing میں ان کا بہت گہرا تعلق ہے جب ہم read کریں گے تو تب reading جو help کرے گے spelling کی correctness کا یعنی وہ spelling skills بچوں کو سکھائیں گے اب spelling یاد کرنا بھی ایک art ہے بچوں کو spelling آپ کچھ اس میں کچھ غور کر کے ان میں کچھ association قائم کر کے ان کو آپ یاد کرا سکتے ہیں as a person become a familiar with the correct spelling of the words یعنی جب person ایک correct spelling کے ساتھ وہ familiar ہوتا ہے تو through exposure to written text تو written text کے ذریعے وہ correct spelling کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے اور وہ correct spelling سیکھتا ہے اب still writing practice دیکھیں practice makes a man practice means makes a man perfect فاسی کا ایک شیر ہے گر تو خواہی کے باشی خوش نویس می نویس ہو می نویس ہو می نویس کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اچھا لکھنے والا بن جائے تو پھر لکھتا رہے لکھتا رہے تو یہ کیا ہے practice ہے so reading provides models of good writing تو جو reading ہے وہ writing کے اچھے models فراہم کر دی ہے دیکھیں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام سا بنا ہوا ہے کہ students who read write better کہ students who write read more تو یہ نہیں یہ ایک circle ہے یہ the link between reading and writing میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک circle یعنی ایک cyclical process ہے کہ reading اور writing دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں so which can be used to improve person's own writing تو وہ اس کی اپنی تحریر کو بہتر بناتے ہیں writing کو similarly writing practice can help to reinforce reading skills تو اس طرح reading skills ان کو مزید وہ بہتر ہو سکتے ہیں reinforcement ان کو مل سکتی ہے یعنی ان میں ایک مدد مل سکتی ہے ان کو as a person reads what they have written and makes corrections as necessary تو جب وہ reading کرتے ہیں تو writing میں بھی وہ correction کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ایک reading اور writing میں ایک relationship ساتھ ساتھ چلتا ہے مغیر دیو różneản